تمام میرے گارڈی فرنس کو واجیس ہم سے آج میں بہت بہت خوش آمدید میرے گارڈی فرنس اس وقت میرے گھر کے سہر میں آپ جتنے بھی اورنامنٹل اور یہ پرینیل پلانٹس دیکھ رہے ہیں تمام ہی پلانٹس کی ہے بہت ہی ہیلتی بوشی کے گروہ جا رہی ہے اور ان میں سے جو کچھ پلانٹس سے جن میں فلاورز بھی آئے ہیں جیسے کہ یہ کہنا یہ لیلی آپ کے ہیلتی بوشی دیکھ رہے ہیں اوپر یہ چھے فر تک یہ گیا جہاں یہ موترز میں میں نے سپائیڈر پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اور آج کی بیسکلی میری ویڈیو ان جو کہنا لیلی کے پرونی کے حوالے سے ہے کیونکہ اس میں ایک برانچ پر نورملی ہے دو دفعہ فلاورز آئے ہیں اور اس کے بعد ہے آج میں انہی کیونکہ لیلی کو ان لیچے سے پرونی کروں گا تاکہ جو سائٹ کی جو برانچس ہیں ان کی بھی ہیلتی بوشی کے روت ہو اور ان میں بھی یہ ہے کہ فلاورز آنے کا سسرا سٹارٹ ہو نہ تو صرف کیونکہ لیلی کے تھوڑے سے آگے میرے پرائیڈ آف انڈیا کا ہے یہ جو درخت ہے وہ بھی لگا ہوا ہے ان میں بھی فلاورز لگے ہوئی ہیں پیمپنگ کلر کے گچھوں میں فلاورز ہوتے ہیں اور ان میں بارشوں کے بعد کیونکہ موسم کی بارشیں بھی ہیوی رنس رہی ہیں نیچے آپ دیکھیں آپ کو جنگل جنگل ماں لگے گا یہ کورنر ہے اس میں سوام ہی ہے یہ پرائیڈ آف انڈیا کی سائٹ کی یہ برانچس لگی نکلی ہوئی ہیں اور یہی جو برانچس ہیں یہ بعد میں ہے آپ کٹنگ کے ذریعے بھی اس پرائیڈ آف انڈیا کے یہ ٹری کو کو میرا تو ٹری ہے ویسے لوگوں نے گمنا میں بھی لگائے ہوئے ہیں آپ ان کی کٹنگس کو لے کے آپ ایزلی ہے پرائیڈ آف انڈیا کا پرانٹ ہے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور باقی جتنے بھی یہ پرانچس ہیں جیسے سنگونیوم ہو گیا ہے یہ چائنا پام ہو گیا ہے کچھ میں نے اور بھی فردہ کٹنگس لگائی ہوئی ہیں اور یہاں کچھ ایکسپیریمنٹ بھی ہو رہے ہیں کٹنگس کے ہیں باقی آپ ہی کے سامنے تمام ہی اپرینی پرانچس ہیں ان کی ہیلتھی بوشی ہے کروہت ہے کچھ آدھے سے جب پرانچس ہیں میرے اس ٹیرس میں یہ ایشفٹ آفٹور ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیا ان کی پوزیشن ہے کیا صورتحال ہے جیسے میں رگانے پرانچس دیکھ رہے ہیں یہ پرائیڈ آف یہ پرپل ہٹ پرانٹ کا یہ پرانچ ہے یہ وڈیڈیا ہے یہ بھی میں نے کٹنگ کے ذریعے گرو کروایا تھا اب ان کی نئی برانچس نکلی ہوئی ہیں اب بیسیکلی اوپر ٹیرس میں شیفٹ کرنے کا یہی پرپس تھا کہ تاکہ نئی سے نئی برانچس نکلیں کیونکہ آگے ونٹر شیو ہو جانا اور ونٹر میں میرے سہن میں دے نورمل ہی اگنٹے کی دوپ آتی ہے تو اس سے پہلے یہ پرانچس کو یہاں شیفٹ کرنے کا پرپس یہ ہی تھا یہ سینیک پلانٹ کی برائٹیس کی کٹنگ سے لگی ہوئی ہے ہورتیا ہے یہ ونکا کے پلانٹس ہیں ایدھے بھی سپائیڈل ہے یہ ایکسلی کوریا کوچین آنجنس ہے تہلتی بوشی گروہ ہے یہ درائی سینیاس ہے ڈیفرنٹس ہیں سنگونیم کی ڈیفرنٹس ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اور ادھر ہے یہ کروندے کے پلانٹس ہے اس کی دکوٹنگ سے لگائی ہوئی ہے اب باقی یہ میرے سارے امروضوں کے درت ہیں آگے پر سردیوں کے امروض ہیں پیشے ہے یہ پرائیڈ آف انڈیا کے فلاورنگ پری ہے اب جار چلتے ہیں یہاں سوپر سے ٹاپ یو سے پروننگ ہے پرائیڈ آف انڈیا کے نیچے سے برانچس کی اور کینریلی کی یہ ہے کینریلی کی میند ہے سینٹر برانچ جس پر یہ فلاور نکلے ہوئے دو فلاور نکلے ہیں جیسے آپ یہ دیکھنے یہاں اس کے فلاورنگ کا سپل ختم ہو گیا ہے اس سے بہتر ہے کہ اس ٹینی کو تقریباً پانچ فٹی سارے پانچ فٹی ٹینی سے کٹ آف کیا جائے تاکہ سرد کی جو برانچس ہیں باقی بھی تاکہ اس کو کٹنگ کر داؤں کٹنگ کے بعد آپ پھر دیکھیں کہ کیا صورتی حال ہے کیا تھوڑا سا آگلوٹ نکلتی ہے میرے گھر کے سینٹر بھی جنگل نمان نظر آ رہا ہے آپ تھوڑی سی اس کے آگلوٹ بھی چینج کیا جائے جیسے میرے گارلی فرنس دیکھ رہی ہیں تمام ہی برانچس کو کینریلی کی برانچ کو پچھے سے پرائیڈ آف انڈیا کے جتنی بھی نیچے کی برانچس ہیں تمام ایک کٹ آف کر دی ہوئی ہیں تمام ہی کی نیچے سپرونی ہوئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں سارے کی سارے یہ برانچس آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں پرائیڈ آف انڈیا کی بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ کینل کینللی کی بھی نظر آ رہی ہیں اب اسی پرائیڈ آف انڈیا کے جو جو ہے یہ برانچس کو ہے آپ کٹنگ کے ذریعے بھی گروپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی میں کٹنگ سے لے کے میں پانی میں پہلے وقت تو آپ پہ رکھتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ان میں روٹس نکلیں پھر انشاء تل آباد میں آپ کے ساتھ ایک نیک ویڈیو آئی گی پرائیڈ آف انڈیا کی کٹنگ کیسے لگائی جاتی ہے اگر لگا تھوڑی سی کٹنگ کرتے ہیں تاکہ جو تھوڑی سکتے ہیں اسی نا کی تیانی ہوگی پانچ پانچ چھے چھے انڈز کار کے اور اس شیشے کی گلاس میں پانی ڈال کے اس میں رکھتے ہیں جیسا میرا گاری فرنس دیکھ رہی ہیں تمام ہی پرائیڈ آف انڈیا کی میں نے کٹنگس لیلی ہوئی ہیں تقریباً یہ پانچ سے چھے چھے انڈز کی کٹنگس ہیں اس میں یہ دیکھئے یہ ان کی نورز ہیں یہاں اور اتنی یہ دو دو نورز تا کہہ سے پانی میں ڈپ آٹ کریں گے یہاں سے یہاں دیکھیں آپ کلاس میں پانی ہے اور جس اس کو میں نے یہاں بھی اس کو فیلہ رکھتی ہے بعد میں جب روٹس کی سوڑی ڈیویلیمنٹ ہوگی پھر اس کے بعد انشاء در دیکھیں گے آپ سوائے میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ پاس روٹنگ ہارڈ مون ہے جلدی ہو جائے گی تو میرے گانے پس یہ تھوڑے سے آج کی ویڈیو تھی کہنا لیلی کی اور پرائیڈ آف انڈیا کی ہے پرونی کے حوالے سے اور بعد میں کیسے آپ نے پرونی کے بعد کیسے آپ نے استعمال میں لینا ہے یہ کٹنگ کے پر پر اور امید کریں گے کہ میرے دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آگی بائی فروم پسند آگی بائی